کیا چیز ہے یہ موڈی ان کے دادا کا تعلق تو گجرنوالہ سے تھا کوئی نور پہ دعویٰ ہے نا تو یہ یہ الیکٹ ہو جائیں گے ہندو ہیں ہمارے ہم بڑے ہندو ہیں پاکستان میں تو ان کے تھوڑا سا دعویٰ ہمارا بھی ہے انڈیا تو امریکہ سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے روس سے بھی اٹھا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں آسکیں نہیں دیکن ہر قوم ہر انڈویجویل ہر قوم ہر قبیلہ اپنا مباد دیکھتا ہے نا اور ان کے اپنے مقدمہ چلا ہم نے آفر صحیح دو ان لوگوں پر پبندی لگائے وہ جو کہ نامر روٹین میں نہیں لگا سکتے تھے صحیح بات ہے ہم نے ہمارا یہ یہ اسٹیز تھا کہ بومبے حملوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ریشی سناغ بیالی سالہ ریشی سناغ جو ہیں یہ ان کے چانسلر رہے یعنی وزیر خزانہ رہے دوہزار پندرہ سے اور دوہزار پندرہ سے ایم پی ہیں اور جب یہ کوویٹ شوویٹ آیا تھوڑا سا تنازے کھڑا آنے والا ہے پاکستان اور انڈیا کا بھارتی نزاد ان کے دادا کا تعلق تو گجرن والا سے تھا اور گجرن والا سے کینیا چلے گئے تھی ان کی فیملی یعنی ان کے جو دادا تھے وہ کینیا چلے گئے تھے کینیا اس وقت برطانیہ کی کولونی تھا وہاں ان کی جو شادی ہوئی یعنی ان کی دادی ان علاقوں سے جو بھارت میں مگر یہ تو وہیں پیدا ہوئے ان کے والدین نے بھی وہیں تعلیم حاصل گئی وہ 66 میں ان کے والدین چلے گئے جو ہے وہ کینیا سے 63 میں کینیا ازاد ہو گیا تو برطانیہ اس کے بعد وہ چلے گئے اور وہ برطانیہ میں سیٹل ہو گئے تو اب ان کو بھارتی نزاد تو ان پہ جس طرح وہ کوئنور پہ دعویٰ ہے نا تو یہ یہ الیکٹ ہو جائیں گے ہندو ہیں ہمارے ہیں بڑے ہندو ہیں پاکستان میں تو ان کے تھوڑا سا دعویٰ ہمارا بھی ہے کہ یہ جو ہیں اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو یہ بات ایک سوال تو کھڑا ہوگا نا کہ بھئی گجنوالہ سے تھے تو مطلب ہے کہ ہمارا بھی ہمارے اپنے ہیں تو بڑا اچھا ہے ساؤت ایشیا سے جنوبی ایشیا سے لیکن یہ ایک تاریخی طور پر مطلب ہے کہ بڑا اچھا رہے گا وہ اگر آتے ہیں تو جنوبی ایشیا سے آتے ہیں اور ایسا آتا ہے کہ جن کے جو نانا ہیں جو پاکستان سے ان کی میٹرینل سائیڈے وہ اس طرف سے ہے ان علاقوں سے جو بعد میں بھارت بنا جو بعد میں بنا اس وقت تو میں تو بات کہہ رہا ہوں نا 35 میں گئے نا 1935 میں چلے گئے نا تو اس وقت تو ایک ہی ہندوستان تھا پورا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے ہم نے گین کیا کیا ہے ایکچولی کچھ نہیں صرف اور صرف وہ یہ انٹی ٹیررزم اور پاکستان کو ہر ٹیررز گروپ جو آتا ہے اس کو آپ ہمارا کہتے ہیں ہمارا کنیکشن نکل آیا ہے ان کے ساتھ دیکھیں میں لالی صاحب کی بات کو آگے بڑھا ہوں یہاں پر یہ سیچویشن یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں انگلینڈ کی انہوں نے مثال دی جنیوہ ایک شہر ہے جس کی پر کپٹا انکم وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے وہ جنیوہ کے اندر کیا ہے جنیوہ کے جو بینک ہیں وہ دنیا کے بھر کے حکمرانوں کے چوری کا پیسہ جو ہے وہ وہاں پر اس پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کماتے ہیں اس کے انٹر سیتم میں سارا کچھ ہے اور یہ سوٹسن نکل پرانی ریت ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں ان لوگوں نے یہودیوں کا سونا جو تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا تھا اور ہم سے کہا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم سے لے لینا اور ان کے کاغذات کاغذات جو تھے وہ سارے جب جنگ ختم ہوئی تو اس کو ضائع کر دیئے اور وہ ان کو کہا کہ ہمارے تمہارے پاس سونا نہیں تھا اپنی بانڈریز کلوز کر دی اور آج بھی اسرائیل جنیوہ کے بینکوں کے خلاف اپنے جب وہ سونا ہے وہ تسلیم کلیم کر دی کسی نے کہا کیا کیا تمہیں یعنی مارکوس کا پیسہ وہاں پر شاہ ایران کا پیسہ وہاں پر زرداری کا پیسہ وہاں پر اور بہت سا لوگ وہ جو کہنا میں نیجیریا والے کا پیسہ وہاں پر ہر ایک کا پیسہ وہاں پر ہم مجھے بھی چار بزماشوں کا پیسہ رکھنے دو بینک کے اندر مجھے بھی چار لوٹیروں کا پیسہ ہمیں ابھی پاکستان کی جو ریٹنگ جی ہے جو اس کے سے کہتے ہیں پر کپٹا بہت ریز ہو جائے گی اصل مسئلہ بلکل ٹھیک ہے کہ یہ صرف اشارہ تھا اور ایسی ایسی اس کی بتائے جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ چاہ کے پتہ نہیں مانٹ ایورنس پہ جھنڈا گار دیا ہے بتاتا کوئی نہیں کہ فائدہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہوگا کہ بینکنگ کے اندر جو ایک کریڈٹ بنتا ہے ایل سی جس کو کھلتی ہے اس کے بطرح اگر چار ہفتے میں اپنا پیمٹ ہوتی تھی تو دو ہفتے میں ہو جائے گی یہ ایک انٹرنیشنل سویفٹ صورتیار شروع ہو جائے گی اس کو بھی روکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس میں ہم اگلے موضوع پر ڈسکس کریں گے آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہوگی تو کچھ کرو گے آپ کا تو روپیہ ستا ہے نہ زورت کا بلکل زفر حلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جس طرح گریلس سے نکلا ہے تو بھارت کے اندر ہم نے دیکھا ہے کچھ خاموشی سے چھا گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ یو این کی جنرل اسیمبلی جو جنرل سیکریٹری ہیں تو کتنا بڑا بلو بیک ہے یہ اگر انڈیا کے حوالے سے بات کیجئے فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کم کی اس پر ہی بھی ساتھ ہی کومنٹ کر دیجئے فچ نے جو ریٹنگ کی ہے کم کر دی کیا مہار رکعت دیکھ رہے آپ اس کے بیچے نہیں پاکستان کی ریٹنگز کم کیا ہے وہ تو فچ نے کیا ہے دیکھیں یہ تین ادارے ہیں موڈی فچ اور سٹینڈرڈ وہ ریٹنگز کو بڑھاتے ہیں وہ تو بڑے سیریسلی ان کا کام لیتے ہیں اور وہ جب ریٹنگز آپ کو کرتے ہیں وہ کیا کیا دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لیکوڈیٹی آپ کا دیکھتے ہیں وہ آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹھ دیکھتے ہیں آپ کے فنڈنگ نیڈز دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر آپ آئی ای ایم ایف پروگرام میں ہیں اور اگر ہیں تو ڈی فولٹ کا کتنا لائکلی ہوڈ ہے وہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی دیکھتے ہیں وہ انفلیشن دیکھتے ہیں اور یہ سب دیکھنے کے بعد اگر وہ ریٹنگ آپ کا گرا دیتا ہے تو that's very serious وہ انویسٹر کو کہتا ہے نزدیک مجھ جاؤ پاکستان کے اس لیے on all these counts یہ اچھا نہیں ہے وہ بالکل الگ ہے فیٹ اف کا تو کوئی اثر نہیں ہے لیکن جو آپ فچ کی جو ڈاؤنگریڈنگ آپ کی ہوئی ہے اس کا تو اثر ہے یہ بنیادی طور پر سان فرسسکو میں یہ فرم بنی تھی یہ پوری دنیا کے تمام تر سرمایہ کاروں کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے کہ فرا ملک میں جاؤ گے تو تمہارا پیسہ جائے وہ ڈوب جائے گا وہ دینے کے قابل نہیں جیسے ہمارے حیرزہ نے پاکستان کی تین چار وجوہات پتہ ہیں پتہ دا اس کے اوپر انیلسز کیا جاتا ہے اور یہ جو یہ بقیادہ اس کے ٹی وی چینلز ہیں اس کے اخبارات ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے ٹی وی کے ڈرامے کی ریٹنگ گر جائے یا ٹی وی کے پروگرام کی ریٹنگ گر جائے تو اشتہار کب پیسے گر جاتے ہیں اگر تیلیوین چینلز جو ایک تیلیوین چینلز وہ دس ہزار پے دیتا ہے اشتہار تو دوسرے جس کی ریٹنگ گریے وہ ایک ہزار یا پانچ سار پے پے دے گا یہ جو انہوں نے یہ کیا ہے اس نے آلہا کہ آپ اندازہ کریں کیشن ڈیویلیمنٹ بینک نے مالا لون اپروف کیا ہوا ہے اس کے فرن بعد انہوں نے یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے اور بقت کے ساتھ ساتھ پریڈیکل انسٹیبلٹی ایسی ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے پیسے لگائیں گے وہاں جا کے آپ کو کام کریں گے وہاں کو آئی پی پی کھولیں گے تو آپ ایک دن ایسا ہوگا پاکستان کے پاس اتنا کردی نہیں ہوگا کہ آپ آپس کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے چھتیس ارب ڈالر کے قریب اس کو پیسے چاہیے کس تدا کرنے کے لئے یعنی ہم کو جنت میں رہتے ہیں چھتیس ارب ڈالر کیا مطلب داتا دربار پر چندہ رکھ کے یا کسی اور جگہ پر چندہ رکھ کے کٹا کیا جائے گا پاکستان کے لوگوں نہیں مستہ سارج ہے کہ آپ کی پلاننگ جو ہے اس ورج پہ آ چکے ہوئے کہ جہاں آپ صرف اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے آپ نے آپ کو سارا دے رہے ہیں پاکستان کی پاکستان کا بانڈ ہم ساری کی ساری جو وال سٹریٹ میں باقی جگہ جب بانڈ فروٹ کرتے ہیں تو عالمی انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ ہمارے ہاں پیسہ ڈالتے ہیں ان بانڈوں کو خریدتے ہیں جیسے آپ بھی بانڈ خریدتے ہوگے واپنا میں جی واپنا کل فائدہ ہوگا میں بانڈ نہیں لوکل لیول کی چیز انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے کہ وہاں ملک کے بانڈ خریدتے ہو تاکہ اس ملک کی ادھر ریٹنگ بڑھے تھا ہمارے پیسے جائے ہماری کس تعداد ہر بانڈ کے اوپر کتنے ہو دیا اور پھر مچورٹی پہ مل جاتا ہے اس کے فورٹی پر ساتھ کسی سوڑڈالر کا بانڈ خریدتا ہے وہ فورٹی فائی پہ آ چکا ہوا ہے اب آپ خود سوچیں کہ اس لیول کے اوپر آپ کہتے ہیں ہمیں فیٹیف نے یہ کر دیا وہ کہتے ہیں بھائی کنسرن کی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو یہ جو فچ کے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ اس وقت مکمل طور پر انویسٹرز کے لیے ایک ایسا ملک انہوں نے نکلیر کر دیا ہے کہ جی ایک اکانومی ڈوب رہی ہے جو تباہ و برباد ہو رہا ہے اس میں سے اگر پیسے ہیں تو نکال لو یار اگر پیسے مزید انویسٹ کرنے ہیں تو تمہارا اپنا